صاحب جی کی عصیم کرپا سے آپ جی کو یہ ستھ سنگ پرابت ہوا ہے جس لوک میں ہم رہ رہے ہیں یہ لوک کال بھگوان کا ہے اور ہم اپنی اجیانتہ کے کارن اس کال کے ساتھ اس لوک میں آگے ہیں جو ہمارے پنج تھے وہ اس نے سماپت کروا دئیے جو ہماری پنجی ہم ست لوک سے ساتھ لے کر آئے تھے وہ سورگ کے اندر اس نے بھی ناس کرا دئیے اس کے بعد اس نے ہمیں یہاں پرتھوی پر پٹک دیا یہ ایک قید ہے ایک جیل ہے یہاں پر روکے رکھنے کے ودھی طریقے اس کے بھن ہیں اور یہاں اس کال کے جیل کی تین جیلر بنا رکھے ہیں جو ہمیں یہاں ویبستیت رکھتے ہیں ان کے اپنے اپنی ایک ایک ویبھاگ مانٹ رکھے جس کارن سے ہم یہاں اتنے اجیانی ہوگے ہمیں اپنے مول ستھان کی یاد بھی نہیں رہی ہے اس کال مگوان نے جس کو یہاں برہم بولا جاتا ہے برہم کہا جاتا ہے اس برہم نے کورا اجیان پرکاس کروا دیا اجیان کا پرچار کروا دیا یہ تھارت گیان کو چھپا دیا پرمیشورپورن پرماتمہ نے اس کال کو پانچ وید دیئے تھے پانچ وید سکسم وید ہے اس کو اس نے سماپت کرا دیا چھپا دیا نشٹ کر دیا اور چار وید یہاں پرچار کروا دیا ان چاروں ویدوں میں وہ چار وید ہیں رگ وید یزور وید شام وید اور اتھر وید ان چاروں ویدوں میں کیول برہم تک کی ہی سادنا کا ورنن ہے اور جانکاری پورن پرماتمہ کی ہے جو سمرت ہے سروسکتی مان ہے جو سب کا مالک ہے جس نے ساری شرشتی رچی ہے اس پرماتمہ کے ویشے میں بھی اتیدھک جانکاری ہے لیکن وے آف ورسپ پوزہ کی ویدھی ان چار ویدوں میں کیول برہم تک کی ہے تو اس سے شد ہے کہ یہ چاروں وید انکمپلیٹ ہیں ادھورے ہیں یہ ادھورہ گیان ہمارے کو دے دیا اور ہم اس ادھورے گیان کو سمپورن گیان مان گئے اور جیسا بھی ہریسی مہریسیوں نے نسکرس نکالا اپنے ہی انبھاؤں سے اسی کو آج تک ہم سنتے سناتے رہے ویدوں میں پرمان ہے کہ وہ پرماتما سویم ہی چل کر آتے ہیں اور اپنے یتھارت گیان کو وہ سویم ہی اپنی پیاری آتماوں کو بتاتے ہیں پھر وہ پونی آتما انہیں اپنے ساتھیوں کو بھائی بینوں کو وہ یتھارت گیان کراتے ہیں لیکن کال کے دوٹ کال کے دوارہ پریریت سنت ریسی مہریسی منڈلیشور آچاریے یہ اس برمیت گیان سے ادھیک برمیت کرکتے ہیں اور وہ پرچارک زیادہ ہوتے ہیں پرماتما سے پریچت ویکتی پونی آتمایں بہت سیمیت ہوتی ہیں تو جس کارن سے وہ یتھارت گیان جن سادھان تک نہیں پہنچ پایا اس کا مول کارن یہ رہا ہے کہ پہلے سبھی اے سکھسط ہوا کرتے تھے پرتیک یگ میں ایک ودھان بنا دیا تھا رشیوں نے اپنے آپ ایک ودھان بنا دیا کہ برہمنوں کے بچے ودھا گرہن کریں گے وہ صدگرنتوں کو سمجھیں گے اور پھر ان کا پرچار پرماتما کی مہیمہ ان جنتہ کو وہ بتایا کریں گے تو اس بات سے سبھی سہمت ہوگئے بھی ٹھیک ہے ہم ویمسائے کرتے ہیں اپنا روزگار میں لگے رہتے ہیں ہمیں اتنا سمجھ نہیں ہے پڑھنے کا اچھی بات ہے اور جو پرماتما کی کتھا پرچار کیا کرتے تھے ان کو ان تین ورن چار ورن بنائے تھے برامن ویس اکشتری اور شودر برامن ورن کیول شکش گرہن کرتا تھا تین ورن انہی برامن ورن سے سنے ہوئے جان کو ہی سوکار کرتے تھے اور ان کو جکش نہ دیا کرتے تھے سوکار روٹین اب ہی تک سلتا رہا اب وہ جتنے بھی رشی تھے برامن تھے گرو تھے وہ تتوے گیان ہین تھے کیونکہ سوکار جس کے پاس سچا گیان ہو جس کے پاس سچا گیان ہو سور دیوتا نر آم وقتی اور منیزن گیریسی مہرسی کہتے یہ سب بھی کال کی ڈوری سے بندے ہوئے ہیں یہ کال کے گیان سے پریچت ہیں یہ برامن سپریم پاور مان کر عو نام کے جاب کا شمن دھان کرتے رہے اور کچھ ایک ایسے رہے جو کیول اپنے نسکرت سے اب گیان کیسے بگڑا ویدوں میں کیول عوم نام ہے اور ایک پرماتما کی سادھنا کی طرف سنکیت ہے نردیس ہے فائنل ہے کہ ایک ہی بھگوان ہے جو سرو سکت ایمان ہے اسی کی پوجا سے پورن موکس ہوگا اور وہی پوجا کے یوگ ہے وہی موکس دائک ہے پاپ کرم ناسک ہے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ عوم نام جو ہے یہ سیمن کرنا چاہیے یہ برحم کا جاپ ہے تو رسی مہر اس کو ٹھیک سے نہ سمجھ کر عوم نام کو پورن پرماتما کا مان کر اس برحم کو کہیں پر برحم بولتے ہیں کئی اکثر برحم بولتے ہیں لیکن یہ عوم منطر کیول برحم کا ہے جس کارن سے انہوں نے سادنائے کرتے ہوئے بھی کچھ اپلبدی نہیں ہوئی پھر جب عوم نام کے جاب سے ہٹ یوگ کرنے سے پربو پرابتی نہیں ہوئی تو پھر بچلت ہوگے اپنے انوباؤ سے بتا جیا کہ پرماتمہ نراکار ہے جب کی ویدوں میں اور صدگرنتوں میں اور جن مہپرشوں نے پرماتمہ کا ساکشات کار ہوا انہوں نے بتایا کہ پرماتمہ ساکار ہے منوس شدرش ہے لیکن ان کا تیز ان کے سریر کی جو چمک ہے وہ ایسا دھارن ہے لیکن ہے منوس جیسا ہی تو پرماتمہ اس پرکار پھر یہ اس سادنہ کو چھوڑ کر انہیں سادنہ کرنے لگے اور جس کو جیسا بھی انبہ ہوا اسی کو آدھار مان کر انہوں نے اپنا کوئی عشت چون کر سادنہ کرتے رہے اور کال کے جال میں فسے رہے شمپادہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہیں اس پر آپ کو دکھاتے ہیں ویشنو جی کو کتنا گیان تھا بھرمات جی کو کتنا گیان تھا پرش ٹونٹی ایٹ اٹھائیس پہ پرثم سکند پہلا سکند یہ نارد جی اور ویاس جی جو ان پرانوں کے رائٹر ہیں ویاس جی یہ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں نارد جی سے ویاس جی پوچھ رہے ہیں نارد جی بتا رہے ہیں نارد جی نے کہا مہا بھاگ ویاس جی تم اس وشے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک ہی پرسند میرے پتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا یعنی شنون جی سے کیا تھا دیو ادھی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہے اب نارد جی کے گیان سے کبھی پتا لگ جا گا اس میں بھگوان جی کو دیو آدھی دیو یعنی بھگوانوں کے بھگوان جگت کے سوامی کہہ رہے ہیں لکس میں جی ان کی سیوہ میں پستیت رہتی ہیں دیو کوست منی ان کی سوبہ بڑھاتی ہے وہ شنگ چکر گدا لیے رہتے ہیں پیتا مر دہان کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وقس ستھل پر شری وقس کا چین چمک تا رہتا ہے وہ چرا چر جگت کے عشر داتا ہیں جگت گرو ہیں بیشم جی کو جگت گرو کہہ رہے ہیں کن نارد جی ایو دیوتا وں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پر بھو بگوان شری حری مہان تب کر رہے تھے آتا ہے انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پر گٹ کی برمہ جی نے پوچھا پر بھو آپ دیوتاوں کے اجی جگت کے سوامی اور بھوٹ بھویسے ایم ورطمان سبھی جیوں کے ایک ماتر ساسک ہیں بگوان پھر آپ کیوں تفسیہ کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی اراد نام جھان مگن ہے آپ کی سبھ گوان کی پوجا کر رہے ہو مجھے اسی معاشری تو یہ ہو رہا کہ آپ دیوی سور ایم سارے سنسار کے ساتھ سکوتے ہو بھی سمادھی لگائے بیٹھے ہو بیٹھے ہیں برمان جی کے ونیت وطن سنکر بھگوان شری ہری ان سے کہنے لگے برمان ساودھان ہو کر سنو میں اپنے من کا ویچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہ جانتے ہیں کہ تم شرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کن تو پھر بھی وید کے پار گا میں پرس اپنی یکتی سے صد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی ادیشتھاشتری سکتی دیوی ہے